اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ کے ساتھ سیروینگ اینجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشن کے پیٹ فارم سے ہم آج آپ کو ایگل پوائنٹ کے اندر پروفائل ڈراغ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو ہے کہ بہت ہی ایزی اور ویری سمپل ہے اور آپ بہت جلدی اپنا کام یہ ہے اس پہ بائے تکمیل پہ پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اینسل کو کیسے کریئٹ اور اس کو اپورٹ کر سکتے ہیں سیرفیس موڈل کے ذریعے دوسرے نمبر پہ کریئٹ ڈیزائن پروفائل کے بارے میں ہم بتائیں گے اور چوتھے نمبر کے اوپر کریئٹ ویٹی کر کررز اور سکیلی میٹس کے بارے میں اور آخری اس کی پروفائل اس کا پرینٹ اور اس کی شیٹ سیٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل والا بٹن بھی اپنا آئین کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینلز کے اپ ڈیٹس بلتی رہے تو چلتے ہیں اگل پوائنٹ کی طرف آپ یہ پروجیکٹ اوپن کر لیں دیکھیں ہمارے پاس یہ پروجیکٹ بنے ہوئے جس کی ویڈیو ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے اپلوڈ کر دیں ہیں اس کے اوپر آپ کیسے اگل پوائنٹ کے اندر اپنا کام آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروفیل ہمارے پاس پلان ہے ہمارے پاس جو ہم نے لاسٹ ٹیوڈیو میں بنایا تھا اپنا یہ پلان کیسے بنائے جاتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں پروفیل کے اندر پروفیل کے اندر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے مینیج کے اندر دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایک ٹیب اور ایڈ کرنا ہے گا ان نسل کا یہ نیو میں کلک کر کے اور ان نسل کا اپنا ایڈ کر دیں اس کے اندر دیکھیں یہ دو آگے ایک سینٹر لینڈ جو ہمارے ڈیزائن پروفیل ہوگی اور ایک ہمارا ان نسل جو کہ ہماری نیچرل سرفیس گراؤنڈ لیول ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کنٹورز بلا کی ہیں سب سے پہلی والی ویڈیو کے اندر اس کے اوپر سے یہ آٹومیٹکلی یہ جنریٹ کرے گا ان کو اور بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے میں لیئرز آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کنٹورز بنائے تھے ہم نے سرفیس مارڈل ہماری پہلی ویڈیو کے اندر اب آ جاتے ہیں اس کے اندر منیجر ہم نے کر دیا اب یہ سیمپل سے چوتھا اپشن ہے کہ ایکسٹریکس سرفیس مارڈل یہ ایکسٹریکس سرفیس مارڈل کے ساتھ یہ ایزی لی آپ کو دو منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ اس ایپورٹ کر دے گا یہ دیکھیں اس میں مرپس جو ہم نے نیٹ ایپ نائی تھی یا نسلس کی وہ موجود ہے گی در اس کو ہم نے سیلیکٹ کر کے اس کو اوکی کر دے اور اس کے پاس ہم نے جو سینٹر لائن ہماری یہ الائنمنٹ کی ڈیزائن الائنمنٹ کی سینٹر لائن اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لی ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور یہ ہمار پاس یہ ہم نے سینٹر لائنس سیلیکٹ کی اور یہ اس نے ہمیں ہمیں ایپورٹ کر دی ہے اس نے نسل ہمارے اسی کو اوپر دو منٹ کے اندر اندر اس نے دو سیکنڈ کے اندر بھی دو منٹ بھی کہنا زیادتی ہوگی اس نے ایپورٹ کر دی ہے میں دوبارہ کر رہا ہوں آپ پہ ساتھ یہ دیکھیں این نسل اوکے آور رائٹ یہ میں نے سیلیکٹ کر دی ہے اس کو اور یہ مرپس این نسل کھار گیا اس کے یہ دیکھیں یہ سینٹر لائن والا کالم خالی آئے گا اور یہ این نسل یہ مرپس این نسل کی پوری لسپ ڈیٹیل آگی ہے گی اس کے جو ڈسنس یا جو بھی الیویشنز وغیرہ ہے اس کا میں اگر فرمیٹ یا باقی چیزیں میں چینج کرنا چاہوں تو میں اتہ سے جا کے ایزی لی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوگی ادھر اس کے بعد ہم نے سمپل سا مرپس آ جائے گا اس کا کہ ہم نے اس در اس کو ویٹیکل کارز ڈراغ کرنی ہے اور ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آگے کیسے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیزائن کے والے سے میں فیلال بات کر رہا ہوں یہ آپ ادھر اس کی مینویل ہے آپ اس کی الیلیمنٹ کو ایڈیا ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں الیل لگاتا ہوں اس کی کہ میں یہ اپنی جو ڈیزائن میری پروفائل ہے اس کو میں اس طریقے سے میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہم نے مینویل ایڈجسٹ کر لی ہے پروفائل کہ میرا یہ ہمارا یہ ڈیزائن ہوئے گا اس کے حساب سے ہم نے اپنی پروفائل ایڈجسٹ کرنی ہے باقی تو جو ڈیزائنگ والے ہیں وہ اس سسٹم کے اپنا کام کرتے ہیں اس کے لیے میں پروفائل میں دوبارہ جا کے اور یہ لائن جو میں نے پولی لائن لگائی ہے اس کو کنورڈ اوبجیکٹ پروفائل کے ساتھ سے میں نے سیلیکٹ کر لینا دیکھیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دینا ہے اور یہ آپشن کو میں نے نیکسٹ کر دینا ہے سینٹر لائن میں ہمیں بنانا چاہتا ہوں سینٹر لائن لگائی ہے یہ دیکھیں یہ کنورڈ رائیڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے کو سیلیکٹ ہو گیا اور یہ ڈیٹا اس کا اس کے اندر آگیا ہے اس نے ہمیں پانچ پی وی آئی ویٹیکل کرف کی لگائی ہے اور اس کے ساتھ سے ہم اس کو آگے اس کی ویٹیکل کرف بنا کے اور اس کی پروفائل کو ہم ایڈیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیدھا سیدھا سے یہ کرف ڈیٹا والا اس کے اندر آنا ہے کرف ڈیٹا یہ دیکھیں یہ آپ سے یہ پانچ چیزیں پوچھ رہا ہے بتا رہا ہے آپ کو ایک L, K, E اور بگننگ آف کرو اور اینڈنگ آف کرو تو اس میں بھی وہی سیمپل سا میتھٹ ہے جو آپ نے پلان کے اندر لگایا تھا کہ آپ ریڈیس کا اس کا سیلیکٹ کر کے ریڈیس سا ایڈجسٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کی لینھ ایڈجسٹ کر لیں 150 یا 250 کتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں 100 میٹر 150 کو راہ لاتے ہیں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں باقی کلکلیشنس نے خود ہی کر لی اور آپ پلان کے اوپر آتے ہیں تو میں آپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس نے پہلی ویٹی کل کر کو ہماری راہ کر دیا ابھی میں اس کی لینھ ایڈجسٹ سے بنانا چاہتا ہوں یہ جو میرا ریزنیبل کے پوائنٹ کی ویلیو آیتی ہے یہ ڈیزائر کے حوالے سے آپ کو پاس ایک ٹیبل ہوئے گا آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنے سپیڈ کے اوپر کتنی مینیمم کے کی ویلیو کتنی ہونی چاہی ہے یا کیا اس اس لنگ آپ کو ادھر سے ڈیٹیل آپ کو ساری مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ویٹیکل کروز اہلی میں نے ڈاو کی ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جاتا ہے یہ زیرے زیرے اس کو ہم وان شفٹی کو پہ رہ جاتے ہیں یہ دوسری ویٹیکل کرویو ماری ایڈجسٹ ہوگی اس میں آپ نے یہ دیال ٹکھنا کیا کہ ایک وی پی آئی دوسرے کے اندر مرج نہ ہو اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں اس کو اس کی وان فیفٹی ویٹیکل کروز لیندھ کو سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ اور کسی بھی بن گئی ہے اس میں اس کو ہم ٹینج کرنا چاہئے ٹو فیفٹی یہ دیکھیں یہ ہماری پرفیل آگئی اس میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں وی پی آئی نمبر فور کی طرف اس کو ہم وان فیفٹی کی بھی دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ وان فیفٹی کے آگئی اس کے بعد لازٹ پی بی آئی لیوکہ ہم نے ایک سٹنگ روڈ کے ساتھ سیلیکٹ کر دیں اس کی لیندھ بھی ہم آپ کو اس میں دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مرپس سمپل سے میتھڈ کے ذریعے مرپس یہ پرفیل اس کی ڈراؤ ہوگئی اس میں ہمیں کسی قسم کی دکت یا کسی قسم کی پرابلنز جو غیرہ نہیں آئی آپ کے پاس جو ایسسٹن ڈرائنز پڑھی ہوئی اپنے پروجیکٹس کی اس کو لے کے آپ اپنے پریکٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو کیسے بنانا ہے اور کیا کرنا ہے باقی اینسلس کے لیے آپ امپورٹ کر لیں اس کو کسی دیکھ سے مینول اینسل بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں لہن آپ کے پاس اینسل پڑھے ہوئے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ایگل پوائنٹ اس اسلحے میں آپ کے پاس ایک دس کا سکیل استعمال کرتا ہے جو آپ کا لیول آ رہا ہوئے گا ادھر دو سو تاس اشار یا زیرو زیرو تو اس کو اپنے ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو پروفائل کو اپنے ادھر اینسل کی مینول اگر لگانا چاہتے ہیں اس کو ادھر آپ ڈراغ کر لیں گے تو یہ باقی اس کے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ اس کی آگئی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آگئی ساری اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے اس کو ڈراغ کی ہے اس کے بعد اس میں اس کے دو چار اپشن ہیں گے یہ گراؤنٹ پروفائلز ہوئی ہیں آپ کو ہم جب کرس سیکشن اس کے حوالے سے بتائیں گے اگلے کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں اس کا بھی بتائیں گے اس کے بعد گراؤنٹس رپورٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں ایزیلی سسٹرم کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ پرنٹ کی کمائنڈ ہے گی اس کے لئے میں پچھلی ویڈیو کہ آپ اس کو کیسے پرنٹ لینا ہے آپ پرنٹ سیٹ اپ میں جا کے اور ادھر آپ نے جس جگہ پہ بھی آپ نے ٹیکس کی فیل کسی کبیوری میں اپنی کسی جگہ پر بھی بنا دینی ٹیکس کی فیل آپ نے بنا لینی یہ ٹیکس کی فیل بنگی میں نے سیلیکٹ کر لیے ادھر سے میں آکے دوبارہ اس کو اگر جنریٹس رپورٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پس کیا کہ اے تو میں ایزیلی اس کو اپنی اس فیل میں جا کے میں ادھر سے دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے بنا ہی تھی یہ آگئی ہیں اس کی رپورٹس پوری اس کی لینٹھ ہے اس کا طریقہ گریڈ اور سارا کچھ آپ کے پاس ٹیکس فیل کی صورت میں وہ ایزیلی آپ کو ادھر پروائیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد اگلا کالم ہے اس کا ویو پروفائل گرافکس یہ پروفائل گرافکس ہمارے پاس جار رہے ہیں اس کو یعنی کہ اگر آپ میں اس سے دیکھتا ہوں ہے میں اے کلمیں جانگا یہ مرے پاس اور اسی طریقے سے view پروفائل گرافکس پر اگل گیا پروفائل گرافکس میں پروفائل گرافکس میں آ جاؤگا اس کے سیٹنگ آپ اپنی پروفائل کو لیفٹ ٹو رائٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ ٹو لیفٹ لیفٹ ٹو رائٹ ہی زیادہ چلتی ہیں اور ڈرائنگ یونٹس بھی گرافکس بھی جو ہے وہ آٹرکٹ کے وہ یوز ہوتے ہیں اس کے بعد object convert اس کے بعد آپ آجائیں output column کے اندر plan and profile sheets کے اندر اچھا سے پہلے میں آپ کو ایک اور بار بتا دوں کہ یہ alignment میں جب ہم نے اس کے tables بنایا تھے تو اس کے اندر ہمارے پاس levels نہیں ہی آئے تھے اس میں ہمارے پاس levels نہیں ہی آئے تھے اس میں ابھی ہم ہم نے profile کو draw نہیں کیا تھا ابھی ہم اس میں آتے ہیں اور اس کے اندر اپنی profile کو draw کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ system کے ہمارے profile اس کے اندر آ رہی ہے اس کے elevations کو calculate کر رہا ہے اس کے پر باقی detail یہ ہی ہے کہ اس کو آپ 10 میٹر کے distance یا 20 میٹر کے distance کسی distance کو set کر کے calculate کر سکتے ہیں وہ آپ کا مکمل detail کے ساتھ ایک ایک میٹر کے اوپر ایک ایک سینٹی کے اوپر بھی آپ اس کو اس میں adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ وہ سمپل سی کمانڈ ہے print والی کمانڈ ہے یہ آپ print کریں print کے دو option ہیں printer اور file تو یہ جو میں ادھا فرمٹ select میں نے کر دی ہے میں نے text file بنائی ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں یہ اوپر vertical distance کا data آ رہا ہے اس کے بعد نیچے یہ پورا horizontal alignment کا coordinate اور اس کے levels یہ مکمل آگے ہیں یہ ابھی ابھی کی file generate ہوئی ہے اور اس میں پوری detail کے ساتھ یہ آگے ہیں اس کو ادھا سے آپ easily copy کر کے Excel میں paste کر کے اور اپنا کام print نکال کے اس میں جو editing کرنی یہ کر سکتے ہیں profile کو copy کر سکتے ہیں سارا کرم کا بہت ہی easily آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں آپ offset بھی دے سکتے ہیں right اور left کے جو بھی ہیں وہ سارا کچھ آپ اس کے اندر easily دے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی problem یہ نہیں ہوتی اور بہت جلدی یہ data basically میں تو اس کو field work کیلئے use کرتا ہوں اسی data کے لیے میں اپنے project بنا دیتا ہوں جو میرے پاس project آئے ہوتے ہیں اور اس کو مرگل پونٹ بھیوں بنا کے اور پورا project میں پانس سے دس منٹ کے اندر اندر میں اپنا سارا کام اس کے اندر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مرے پاس پہلے کی plan کی profile sheets پڑی ہوئی تھی اس کو ہم delete کر دیتے ہیں کیونکہ بھی ہم نے اس کو پر اندر profile بنانی ہے اور profile کے ساتھ سے کام کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اس میں plan and profile کا دوسرا کالم ہے گا پہلا کالم اس میں cross sections کہے گا دوسرا plan and profiles sheets کہے گا اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کے اندر setting میں چلے جائیں ابھی جس طرح پہلے ہم نے اس کے اندر صرف plan کو set کیا تھا تو اس کے اندر ہم only profile کو کر دیتے ہیں only profile select کر دی ok اور یہ profile پہلا کالم جو ہے اس کے اندر یہ آپ کو plan کے مطلب بتائے گا sheets اور plan مطلب ایک دوسرا جو table ہے گا وہ آپ کو اس کے اندر profile کے مطلب بتائے گا تو اس کی setting جو ہوئی ہے وہ basically plan and profile اس سے ہوئی ہے اس کی height آپ change کر دیں در سے length وہی رہنے دیں 1200 mm اور height جو ہے آپ اس کی 450 یا 460 کر لیں باقی یہ اس کے fine grades اور اس کے scaling اس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں جو آپ scale اپنا رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ scale آپ اس سے اس کو رکھ لیتے ہیں apply کیے ok کیے اور یہ new tip new plan profile sheets status کا یہ column ہے اس کا در میں click کرتا ہوں اور اس کو میں ok کر دوں تو یہ دیکھیں تین pages گوپرس نے مجھے profile اس کی draw کر دی ہے اس کے دیکھنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں view options میں ہم چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے profile میں draw کر دی ہے یہ پہلے دفعہ جب draw کرتا ہے تو اس میں آپ کو انسلز اور باقی lens ہو دی ہیں وہ کسی time پہ وہ problem کر جاتی ہیں وہ اس کا مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کو آپ اس کو آپ بند کر کے دوبارہ چلائیں گے تو وہ آپ کو easily جو ہے وہ دسے آپ کو draw کر دے گا آٹوکائٹ کے اوپر وہ image بناتا ہے اگس کی اور اس کو select کرتا ہے جس لیے بہت زوقات وہ پوری detail نہیں آتی اس کے لیے آپ آٹوکائٹ کو ایک دفعہ بند کر دیں اور اس کو آپ دوبارہ دسے launch کر آ لیں ڈوٹ میں سے جا کے دیکھیں sheets بنیتی ہی ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد ایک ورس کے method آگا یہ دیکھیں جس میں آپ اس نے آپ کو پرویڈ کر دی ہے مکمل detail کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کرس کی detail ہے vp station ہمارے پاس vp elevation grade 1 grade 2 vertical length k اور e اس کو آپ اپنے صاف سے adjust کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلے باری بات نہیں اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس جگر پر یہ usable نہیں ہے یا یہ views کا صحیح نظر نہیں آرہ سمپل سا جا کے کسی جگہ پہ جا کے آپ select کر لیں اور اس کو باقی اندر کے کالم کو آپ کمال کے ذریعے اس کو delete کر دیں یہ آپ کے پاس ایک system بن جائے گا اس کے آپ ٹیکس ہائیڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں ان کے پلز کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایگل پوائنٹ کا در کر لیں وہ سب سے بیس پہ گا اس کے لیے تھوڑی سی محلن کرنی پڑتی اتنے مسئلہ والی بات نہیں ہوتی اسی طرح یہ دیکھیں گے آپ کو وی کر لیں اسے کلر آپ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کر دے ہاؤنٹر کروز پرسنٹیج ویٹیکل کروز دے یہ 2.5 ہے آپ اس کو 5 اس کا سکیل کر دے اور اس کو وائٹ کلر میں لے آئے اور اسی طریقے سے اسی طرح یہ ڈیزائن ایلیویشنز ہیں اس میں آپ اس کا کلر اور اس کی ہائٹو اگرہ چینج کر سکتے ہیں سکیلز ہیں ڈیریکشن ڈیسنس ہیں گے اس کو پیس اپلاڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سکیلز لیبلز ہیں جو اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بیسے تو یہ ٹیمپلیٹی والے کالنم میں یہ لکھا ہوتا ہے اس کو آپ ادھر سے اپلائی کر کے اس کو اوکے کر دے اور اس نے آپ یہ دیکھیں در آپ کے پاس ڈیزائن پروفائر کے لیبل تو آ رہے لیکن آپ کے انیسلز نہیں آ لے تو اس کے لیے ادھر سے آپ اس کا این ایسلز کو بھی آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی ویٹیکل سٹیشن آنز لیبلز میں آ جائیں ایڈٹ کر لیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کونسا آئٹم آپ 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 پلات کرنا چاہتے ہیں اور کونسا نہیں ادھر سے یاس اور نو ادھر سے آپ کر گئے اور آپ اس کو ایزیلی ادھر سے ختم کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ وی بی ٹی ہائی پوائنٹ لیول ہے اس کو میں نو کر داتا ہوں ہائی پوائنٹ ایلیویشنز یہ سارے پہلی یاس تھے میں نے نو کر دیئے ہیں یہ ڈیریکشنس ڈیریکشنس والا ہے اس کو جو آپ ڈیریکشن ڈیریکشن جو ڈیریکشن پلان کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو آپ اس کی ایڈیسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ ایٹ ہے اس کے اندر آپ جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے آپ کی دونوں جو آپ نے صرف پروفیلز بنائی تھی اس میں سینٹر لائن اور این ایسل سینٹر لائن تو یس یس ہے لیکن این ایسل آپ کا نو آ رہا ہے اس میں آپ این ایسل کو کلٹ کر کے اور جو آپ کے ایلیویشنز صرف ہمیں چاہیے ہوں گے ایلیویشنز کو ہم ڈبل کلک کر کے در یس کر دیتے ہیں باقی یہ ہم نو رہانے دیتے ہیں کیونکہ اس کی پروفیل ہم نے اس کے نوز کی بینای ہمیں صرف اس کے ایلیویشنز چاہیے پروفائل این اوٹیٹ کے بعد یہ ویٹی کل کرس لیویشنز 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 ہیں یا ہم اس کو کر چکے ہیں ویٹی کل کرس کے بعد کنس ٹم سلیڈ انار تھوارے وغیرہ کی جو آپ سیٹنگ ہے اسکیل ہے اس کا میانٹیک اور باقی چیزیں یا آپ پیدا سے کر سکتے ہیں لیکن اس کی محال ہے جو ڈیفالٹ ہے گا وہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ اس کی لیے اس کی ضروری تو نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک دفعہ اس کو ڈراغ کر لیا تھا چینج کر لیا ہے پہلے والی پروفیل ہماری اسٹیپ کی تھی ابھی جو ہم نے چیننگ کی ہے اس کے بعد اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری سیٹنگ کے ساتھ تک اس میں بہتر ہوئی ہے اس کو لہٰذا بلیڈ کر دیتے ہیں اس میں ایک بات اور آپ ایگل پوائنٹ کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر آپ جب دوبارہ بنائیں گے چیننگ کرتے ہیں چیننگ کرنے کے بعد آپ نے جب اس کو آوٹ پر جانا ہے تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے آپ نے اس کو رن کروانا ہے آپ نے وہ پرانی شیٹ جو آپ کی بن کیے گی اس کے اندر وہ اس نے چیننگ نہیں کرنا ہے آپ پہلے والی فائلز کو لیڈ کریں گے اور اس کے بعد دوسری فائلز کو پر آ کے آپ سیٹ کریں گے یہ میں نے دوبارہ کر دیا اس کو اس کو بعد دیکھ لیں گے آپ دوبارہ بیو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس نے ہمارے ہم نے گریڈس لینز چینج کی تھی اس کے قدر چینج کی تھی وہ بھی آگئے ادھر آپ ڈارٹ بھی لے کر آسکتے ہیں اسی طرح کے سر یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیک سائیڈ پہلے ریڈ کلر کا تھا اب یہ بلیک کلر کا آرہا ہے اس کو ہم اپنے ساپ سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں جس ڈرینگ آپ کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں ایکزمپل سب کے پاس ڈرینگز ہوتی ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے ساپ سے آپ جو جو اس کے اندر چینجنگز ہیں وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ باقی یہ آپ سیلیک کر کے اس کے اندر والے کالنس کو آپ ٹرم کر دیں تاکہ یہ واضح نظر آئے اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے بیوزیس میٹر کا ہم نے ڈیسنس کیا تھا آگئے یہ اوپر آپ کے پرفیل آگئے اور نیچے آپ کے نیسلز ہیں اس میں ہمیں نیسلز کے کلر نہیں چینج کیے تھے جس کی وہ جیسے یہ سیم تو سیم نظر آ رہا ہے آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو ادھر جا کے اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کیر سیٹنگ میں جا کے اوریجنل پروفائل کے اندر اس کے ادھر سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایزی نظر آئے ہیں تو دوبارہ میں چیک کر لیتا ہوں ہماری جو پروفائل کے کلرز ہیں یہ چینج ہوئے دیکھیں یہ بنا دیئے یہ دوبارہ میں نے چینج کر پہ دوبارہ اس کو بنایا اور اوپن کر دیئے میں نے یہ دیکھیں یہ میرے چینج ہو گئے ہیں کلرز اب یہ نسلس کے کلر رہے ہیں ڈیزیل پروفائل لیوز اور ڈاٹرم ایلیویشن سپائن ایلیویشن یہ ایک سمپل سی پروفائل تھی یہ ہم دوسری شیٹ بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ویو پورٹ کے اندر جو آپ کی وینڈو آر ہی اس کو آپ نے ڈیوٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی ویٹیکل کرف سے ہمارے پاس دو آگئے ہیں اور پورا ایک چار کر گیا ادھر سے آپ اس کو سب کو کاپی کر لیں جو جو ریکوارمنٹ آپ کو ادھر ہے اس کو یس کریں اور باقی کو آپ ادھر سائٹنگ میں سے جا کے یا منوال ادھر سے بھی آپ جو چیز نہیں ڈکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ ڈلیٹ کر لیں وی پی آئی سیشن آپ آگئے پیچھے جدھر بھی مرضی رکھ سکتے ہیں ڈرینک اندر کسی قسم کی اس میں ڈشیوی ریبات نہیں آتی یہ آپ پہلے بنا لیں اور ایکسر ٹرم کی کمانڈز کے ساتھ آپ اس کو سیلیکٹر کے اندر سے اس کو ختم کر لیں تاکہ وہ آپ کا بلکل ویو آپ کو اس کا بلکل کلیئر نظر آئے اور تاکہ پرینٹ میں جب آپ پرینٹ لیتے ہیں تو اس کے یہ ریڈنگ میں آپ کو کسی قسم کی پراپرم کا سامنا نہ کرنا پڑے یا آپ کو یا کسی اور کو جو بھی کام کرا رہا ہے یہ ایک سارے ایک سیلس کے داخل ہیں جو آپ بناتے ہیں ادھر سے بلا کے آپ اس کو ادھر اس کی کیٹ سیٹنگ کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پروفیل ہم نے ڈزائل پروفیل اور این ایسل دونوں چیزیں اس کے اندر بنائی یہ ہمارے این ایسلس جا رہے ہیں نیچے اور یہ ہماری ڈزائل پروفیل ہے گئی اور اس کے اندر وی پی آئی وغیرہ سارا کچھ ہے اسی طریقے سے اس کے تیسری شیٹ ہمارے پروفیل ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے تیسری شیٹ آگئی اب پچھلا جو ٹیبل جو سائز بنا تھا ٹیبل اس کے ایک ہی جیسے ہونے جو یہ دیکھیں اور یہ آپ اپنی مرضی کی ٹیمپلیٹ جو آپ کو پاس آپ کو پاس فورمیٹ چل رہا ہے جس پورجیکٹ کا وہ ایزی لی آپ ادھا سے اس کو بنا کے اور اس کا سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے کام میں بہت آسانی پیدا کرے گی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ